اور وزیراعلا پنجاب نے واسا اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے نشریبی لاکھوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو رکینی بنایا جائے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب کے جانب سے واسا اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے نشریبی لاکھوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو رکینی بنایا جائے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیراعلا پنجاب کی جانب سے واسا اور انتظامیہ کو الٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے ساتھ اس ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بھی بنایا جائے آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد واسا اور انتظامیہ کو الٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے انہوں نے کہا ہے نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنایا جائے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعلا پنجاب نے واسا اور انتظامیہ کو لرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے نشیب علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنایا جائے یہ حکم جاری کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے اور انہوں نے واسا اور انتظامیہ کو لرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے لیاقت علی سے لیاقت بتائیے گا اس حوالے سے بلکل وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بارشوں کے باعث واسا اور انتظامیہ کو لرٹ رہنے کا حکم دے دیتے ہوئے کہا ہے کہ نشیب علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنایا جائے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جاری ہدایت میں کہا گیا کہ واسا حکام اور انتظامیہ نکاسیہ آپ کے لیے تمام وسائل کو بروے کر لائیں اور نکاسیہ آپ کے کام کو بارش کے دران اور بارش کے بعد بھی جاری رکھا جائے عثمان بزدار نے واضح کیا ہے کہ ضروری مشنیری کے ذریعے نکاسیہ آپ کو کم سے کم وقت میں یقینی بنایا جائے اور جو نکاسیہ آپ کے لیے وضع کرنا پلان ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے وزیراعلا نے خبردار کیا ہے کہ جو بارشی پانی ہے اس کی جل نکاسی میں غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور شہریوں کو مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے ٹریافک کو بھی روان دوار رکھنے کے لیے خصوصی انتقزامات کیے جائیں ٹھیک ہے علی آقاد بہت شکریہ آپ کا